اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے دین کا معافی دارت اور غربہ کو بنایا یہی وجہ ہے کہ وقت کے غریب عالم ہوتے تھے لیکن یہ علم ان کو وہ فوقیت دیتا تھا یہ فوقیت بڑے بڑے شہنشان کے سامنے زبتے ہوئے نظر بڑے بڑے بادشفت نتاج رکھتے نظر آتے امام مسلم کچھ بچوں کو پڑھاتے تھے اس واقعے سے انداز لگیں کہ جب چجو ہوتی ہے تو اللہ کیسے نواز کرتا ہے ان شاگردوں میں ایک شاگرد بڑا بودھے خصم کا شاگرد تھا تو اس کو سبا کی یاد ہی نہیں ہوتا امام مسلم احمد اللہ علیہ جب پڑھا ہے سبا کو پوچھے کل میں اس کو یاد کر کے آنا تو وہ سبا کی بھی سناتا تھا امام مسلم بہت غصہ ہو جاتے تھے اس کو پیٹھتے ہیں مارتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تُو پڑھنا چھوڑ دے تو آتا ہے تو میرا سلدھر دینے لگ وہ کہتا ہے کہ حضور میرے ماباپ نے مجھے عالم بنانے کے لئے بھیجا ہے میں تو عالم بن کر رہا ہوں یہ اس کی تڑو تھی ذہن اتنا تیت نہیں ذہن ساتھ نہیں دے رہا ہے لیکن دلوں کی تماننا ہے کہ ممکہ عالم بنی مام مسلم کہتے ہیں تو عالم بنی نہیں سکتا یہاں تک کہ سارے شاگرد اس کا مزاق اڑا سیتے تھے اور وہ اکثر سزا ملتی تھی مام مسلم اس کو بعض وقت پیٹھ بھی دیتے تھے تھنڈی کے دن تھے اور بڑی نشاپور کر کے علاقہ تھا جائے امام مسلم جا کے رہنے والے تھے تھنڈی بڑی کڑاکی کی پڑھتی ہے بعض وقت برباری بھی ہو جائے تھنڈی کے دن تھے ایک دن امام مسلم میں کوئی سبق آسان ساتھا سبق یعنی طلبہ کو سکھایا دوسرے دن آئے سبق طلبہ نے سبق سنا دیا یہ طالبہ سنا نہیں سکا امام مسلم اس کو پیٹر تھا خبردار اب تو میرے مدر سے کوئی چھوڑ کے چلائے اور اگر طلبہ تیری شکل دے ہو تو تجھے بہت معلوم ہے بس جا تو میں تو اسے تلنا آگیا اب یہ طالب علم رولے لگا تو سارے شاگرد مزارٹ اڑھاتے تو اس میں ایک شاگرد کو شرارت ہو جی کچھ شرارتی قسم کے شاگرد تھے اس میں کچھ طالب علم تھے وہ اس طالب علم سے کہتے ہیں کہ اصل میں ہم کو سبق کیوں یاد ہوتا ہے جانتے اس کی وجہ کہ وہ جو مسجد ہے جس میں حضرت امام مسلم تحجید پڑھنے جاتے ہیں رات میں جب سب سو جاتے ہیں imperative ہو جاتے ہیںOFF تو اس کے جو وزو کھانا ہے اس کے وزو کھانے میں جہاں حضرت اوزو کرتے ہیں کیونکہ وزو کے پانی میں حضرت کے ہاتھ جاتے ہیں اس کی برکت وہ پانی میں آتی ہے اور وہ جو کنارے پر طلاب کے وہ طلاب نہیں ہے جو ہوس تھا ہوس کے تو کنارے پر قائی ہوتی ہے قائی تو ہوتے ہیں آپ کیا کچھ ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں وہ حریری جنگ جاتی ہے کچھ ہوتے ہیں уж کوش کہتے ہیں کائی تو کائی جو جو کچی جم جاتی ہے وہ ہم کھاتے ہیں اس کے کھانے کی برکت سے ہمارا دماغ تیز ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ مذکرہ بڑھ کر دیا کال کے لئے اس کو جس توجہ تھی بیچارے کو اس سرد رات میں ہوتا ہے جن اور ہوق کی وہ کچی یا کائی کھانے ہی لے جاتا ہے مگر ہوا یہ تھا کہ دن برے میں لوگوں وضوح کرتے رہے کرتے رہے پانی لیول ڈاؤن ہو گیا ایٹومیٹک نل نہیں تھے مشکی ہوتے تھے مشکی کو کہتے ہیں جو مشکیزوں میں پوہوں سے پانی بھر بھر کے ہوت پڑھ آئیتے ہیں ان کو باقاہ راوز کی انتظامیاں مسید کی طرف سے کمیٹی کی طرف سے تنخہ دی جاتی ہے تو فضل سے کچھ پہلے وہ پانی ہوسکہ بڑھتے تھے یہ آدھی راوٹ کو ڈالے بیل مکتا ہے تھنڈی کی کڑاکی کی تھنڈ پڑھ رہی ہے ایسی تھنڈی کے لوگ اپنے بسترو پر دھکے پڑھے تھے یہ تائلے بیل مکتا ہے مام مسلیم کا جب اس نے کائی کیلئے ہاں گا وہ کچھ کے لئے تو پانی کا لیول کم ہونی کی وجہ سے وہ کچھ جو تھی ہے وہ جو آپ کی کائی کی بھی بھی دیگے ہاتھ پہنچ نہیں پایا اس کو کچھ نہیں سو جا یہ تائلے بھی ہوس کے در چھنا گیا اور کودھنے کے بعد وہ کمر تک پانی ہے اور وہ کچھ کھا رہا ہے اور وہ یہ سوچ کے اکھا رہا ہے کہ کھاؤں گا تو طالب علم نے کہا ہے کہ یہ کھاؤں گے تو ذہن تیز ہوں گا تو میرا بھی ذہن تیز ہوں گا اب تندیر میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ رات کا وقت تھا اور وہ ظاہر اللائٹ وغیرہ کا جو بھی چلاک کا مشعل جلتی تھی اس وقت تو مزید کی چلاک بھی گل کر دیئے کہ پورا نیرہ تندیرے میں آپ عبادت کرتے ہیں امام مسلم جب طالب میں کوئی چھپا چھپا وہ ہاؤز میں آواز آئی تو آج سنجھے کوئی جانور ہے تو ہاؤز میں گر گیا ہے تو آج امام مسلم گئے کہ دندہ لائے ہاؤز کیا کہ دندے سے جب آگا ہوا تو یہ جانور جب پھاری اس کے گر گیا یہ فارگ ہوں گا نکلے گا جب دندہ آرہ تو اس کی کمر پہ لگا سچی کہا رہے ہم بھر گئے آواز جب سنیمہ مسلم سے تو سمجھ گئے کہ کوئی انسان جانور نہیں کہا کام تو یہ کہتا حضور میں فلائٹ نے پھلا بس ہمام مسلم نے سنا چلال آگیا کہا بل با تو یہ جناب بودہ تھا وہ تو معلوم تھا تو اتنا چھا ہی لے آج پتا چلا کہ گھسلے کے لئے تجھے یہ وزو کھا نہ ملا آج ملا وہ سمجھے اس کو گھسلے کی حاجت ہے نائٹ فال ہو گیا گھسلے رہے تجھے کرنا بھی تھا اس سرس رات میں تو پورے ہاؤز میں خوند گیا نہ پک کر رہا ہے پانی نکل پت پک مہا ہاتھ پکڑ کر نکال رہا اور جو پھنگنا چھارو کیا اتنا مارا جلالا گھسلے میں کہ اس کی پیٹ سے خون چاری ہو زخمی ہو گیا اور یہ خاموشی سے مار سہر آئے کرتا اس طرح تو کچھ شکایت نہیں کرتا کہ وہ مسلم جب مار مار کے تھک گئے ساس پھول گئی تو آپ کو پھر تھوڑا رحم آیا تو میں نے بہت مار آج اس کو حصہ کہتے کہ تو مجبور کرتا ہے کہ میں تجھے سزاد ہوں حالانکہ میں کسی کو مارنا پسند نہیں کرتا مگر تو حرکت بھی تو ایسی کرتا ہے بند بند تجھے کیا ضرورت تھی اتنی سرزرات میں اگر تجھے گسل کرنا تھا کسی ذریعے سے پانی نکالتا کسی سے بائٹی لے لیتا برطن یا اتغار کرتا پجر ہونے کا حوث میں کوئی دیا بند بند تو ایک شاگرد کہتا ہے حضور اصل میں آپ کو غلط فیم بھی ہوئی مجھے گسل کی حاجت نہیں تھی میں تو اس حوث کی کچھ کھانے کے لئے گودا تھا اس حوث کی کائی کھا رہا تھا کائی کیوں کھا رہا تھا مجھے گھانے کو نہیں ملا کاؤلون شاگردوں نے آپ کے کہا ہے کہ ہمارا ذہن اس لیے تیز ہے کہ جس حوث میں حضرت وضو فرماتے ہیں حضرت کے وضو فرمانے کی برطت سے اس حوث کی جو کائی ہے جو کائی ہے اس میں برطت آگئی ہے ہم وہ کھاتے ہمارا ذہن تیز ہو جاتا ہے اس لیے میں ہم اپنے ذہن کو تیز کرنے کے لئے تھا بچہ مام مسلم نے دیکھا کہ ذہن تو تیز نہیں ہے پندے میں تو گودا ہے مگر علم دین کی حاصل کرنے کی جس طرح کتنی زیادہ ہے بس ہاتھ اٹھ گئے اور روح تے میں دعا کی مولا تو اس کے جذبے کو دیکھ رہا ہے حالی کے کائنات میں نے آج تک تُس سے اپنے لئے کچھ نہیں مانگا آج اس کے لئے مانتا ہو کہ پرورتگار اس کو قوم کا پہترین علی میں دین بنا دے بس حضرت امام مسلم کی دعا کرنی تھی دل سے دعا نکلی تھی دل سے جواہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے نہیں قوت فروات مذہب پر رکھتی ہے دعا ایسی قبول ہوئی کہ جب دوسرے دل یہ شاگرد آتا ہے تو یہ پڑھنے میں اتنا تیز ہے کہ سارے شاگرد پیچھے نظر آتے ہیں اب ہر سوال کا جواب دیتا ہوا نظر آ رہا ہے ہر بات کا جواب دیتا ہے نظر آ رہا ہے جو سبق امام مسلم سناتے ہیں یہ تھوڑے دیر کے بعد ہی اس کو وہ سبق سناتا ہے اور پھر ایسے ایسے نقاط سناتا ہے کہ امام مسلم حیران ہو جاتے ہیں کہ خدا کی قسم اسے کیا ہو گیا کل تک جو ایک سبق کی ایک لائن پڑھنے کے لیے جس کا ذہن حاضر نہیں تھا آج وہ اتنی علم نقاط بیان کر رہا ہے امام مسلم کی دعاوں کا اثر ہوا اور یہ وہ شاگرد تھا جو بکرد کیا بنا عالی نظینی کی بڑا بکرد کا نام بنا اس کو دنیا امام تیرمیسی رحمت اللہ کے نام سے جانا ہے یہ ہے امام تیرمیسی سیاہ ستہ کے لکھنے والے اور ایک وقت یہ آیا کہ ایک استاد کے پاس بھیجے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے کہا جاؤ فلا محدث کے پاس سو حدیثیں ان سے وہ حدیثیں نوٹ کر کے طالت پر لکھئے لاؤ امام تیرمیسی نے محدث اللہ علیہ سفر کر کے جاتے ان استاد صاحب سے ان محدث صاحب سے ملاقاتی سلام کلام ہوا تھا ہمارے استاد امام مسلم نے آپ کے پاس دے جائے سنائے کہ آپ کے پاس حدیثیں انہوں نے سو حدیثیں سنائی یہ حدیثیں امام تیرمیسی حدیثیں لکھتے ہیں سو حدیثوں پر سہما ساند کے انہوں نے جمع کیا لکھا اور اس کے بعد سفر کر کے جب لوٹ رہے تھے امام مسلم کے گھر جب حادی روئے تو اچانک جب دے گا تو تلاش کیا تو پہت اللہ رابطے میں تادس کا ہی کنگ ہو گیا اب بڑا لنبا سفر کر کے گئے تھے بڑا لنبا سفر کر کے آئے تھے اب پریشان ہو گئے اس کا تادس سوچیں گے ناراض ہوں گے ڈاٹیں گے غصہ کریں گے اب اتنا ربہ دوبارہ سفر کروں اب وقت بھی لگیں گا کچھ دیر ایک لمحہ سوچتے ہیں اور اس کے بعد ایک کوڑا قادر لیتے ہیں ہاتھ میں امام مسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں سلام اٹھ کرتے ہیں فرمایا تو انہیں وہ حدیثیں لکھ کر لائیں ہوتی سکھاتے ہیں کہ بتاؤ خود کا میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ پڑھنے کی تلاوک اور آپ اس کو نوڑے ہوتے جائیں اب یہ بہارہ تھا کاغذ پر تو کچھ تھا نہیں تو کہا اچھا ہاں ٹھیک ہے تمہاری نیت سادھ ہے چلو تم پڑھو گی حدیث رسول تمہیں بھی سواب ہلے پڑھو اب انہیں چنالہ شروع ہے حد دسنا عنف اللہ عنف اللہ عنف اللہ قال آرسول اللہ عنف اللہ ایک حدیث دو آدیث لے امام تیرمیزی اس چکر میں بھول گئے کہ توڑا کاغذ ہے اگر لکھا ہوا کاغذ ہو تو آگے پیچھے ہوتی ہے کاغذ پلٹے جاتے ہیں کاغذ پر کچھ ٹھائی نہیں کہ آگے پلٹے آگے ہٹا ہے ایک ہی جگہ دیکھے جا رہے ہیں اسے بھی ایک طرح سے ایکٹنگ کر رہے تھے وہ بس کہ میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں امام مسلم نے محسوس کر رہی ہے کہ جناب نگاہ ہٹی نہیں رہی ہے ایک کاغذ پر اتنا کیا لکھا رہا ہے ایسا کیا ہے کہ یہ کہ کاغذ ساری حدیثیں لیکن کاغذ پلٹا ہی نہیں جا رہا ہے اور یہ حدیث میں آگ پر سنائے جا رہے ہیں یہ کاغذ میں آہتا سنائے مبھولا اور امام مسلم لکھ رہے ہیں امام مسلم نے کاغذ ساتھ سے چینہ جب دیکھا تو پورا چلال آگیا کہ تیر میں جی رسول اللہ کی حدیث کے ساتھ تمسکر کرتے ہو مذہب کرتے ہو گڑ گڑ کے حدیث سنا رہے تھے ایک حدیث اس کتاب صفحے پر لکھی بھی نہیں ہے بیوان تیر بیزر حبت اللہ نے بڑے عدف سے دستبوسی کرتے ہیں کہتے ہیں حضور اصلح حقیقت یہ ہے کہ وہ کاغذ جو میں نے لکھا تھا اور راستے میں گم ہو گیا لیکن خدا جی قسم ایک حدیث کا ایک جملہ بھی میں نے کسی سے کام نہیں لیا جب نہیں کہا جیسا ان سے سنا تھا وہیسا ہی وہ بہو لکھا ایک بار سنا اور ایک ہی بار سننے میں یاد ہو گئی پوری سوہ بھی سے یاد ہو گئی ایک چہار ایک حدیث کر لے تھا ٹھیک ہے ترمیزی اپنے دوسر شاگرد کو بلایا کہا جو تم نے اپنے حافظے کی بنیاد پر حدیثیں بیان دی اور جو رہے گئی ہے وہ بھی بیان کرو انہوں نے وہ بھی حدیثیں بیان دی ساری حدیثیں امام مسلم نے لکھ ڈالی اور جاد اپنے دوسر شاگردوں کو بھیجا جاؤ ان موتیس سے کہو تو قادر گم ہو گیا دوبارہ وہ حدیثیں ہیں وہ سنا دیں اب یہ دوسرا شاگرد جاتا ہے ان سے حدیثیں تحریر کر کے لاتا ہے اور لازی کے بعد جب امام مسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا امام مسلم نے جو سوانی سنائی تھی اور جو پہلی رائی ایک حرف ہی در تھا نہ ادھر تھا یہ حفظے کا عالم تھا امام ترمیزی کا اور پھر امام مسلم کے تھے کہ صاحب دادے جو کچھ میرے پاس تھا میں نے سکا دیا اب میں چاہتا ہوں کہ تم میرے افتاد امام بخاری سے پڑھو جاؤ میں سپارش کرتا ہوں امام بخاری میرے استاد یقین ہوں کہ اپنے شاگردے میں لیں گے اس نے بارش نامہ دیا اور اس نے کہا امام ترمیزی کو بھیجا امام بخاری سے پڑھنا چکر کیا ایک سال کچھ عرصہ پڑھتے رہے امام بخاری سے اور جب جانے لگے تھے امام بخاری سے کہتے حضور میں نے آپ سے حدیثیں پڑھی ہے میں چاہتا ہوں اس کی سند اتادر دی جائے امام بخاری سنت دیتے سنت میں کیا لکھتے ہیں تیرمیزی نے مجھ سے پڑھا نہیں ہے بلکہ مجھے پڑھایا ہے اس نے مجھ سے پڑھا نہیں ہے مجھے پڑھایا ہے ایک ایک مہدیس پہ اگر میں کفتگو کروں امام مالک رحمت اللہ علیہ امام مالک لکھی یہ بہت لمبے اور طویل موضوعات ہیں یہ ایک بیان میں سکتے ہیں اور پھر بین بات ہوئی کہ مجھے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ موضوع کیا ہے میں اچھل میں آج کا لیکٹاپ کا دارہ بور چل رہا تو بیرال یہ ہمارے مہدیسین تھے جنہوں نے ان حدیاتوں کے ساتھ حدیثیں لکھی ہیں